کیسے بچوں تم سب کے درے ہم نے بھی کافی ویٹ کر رہا کہ منسٹر کے پاس ایجوکیسن منسٹر کے پاس کہنے کو کچھ ہوگا سیٹنیٹے کے ساتھ کس کے اوپر نٹ کے اگزام ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں اگر اس کی باتوں کو دہن سے دیکھے تو نٹ کے اگزام آج تو نہیں ہو رہے کل ہوں گے معلوم نہیں میٹر سبجیوڈی سے تو لوگ پبلک میں بولنے سے پچھ رہے کیا دھاندلی ہوئی ہے اب یہ سبجیوڈی اس میٹر ہے نا تو کوئی بھی بندہ اس کے اوپر بولنے کو تیار نہیں لیکن تمہیں ایک بات جان کے ایسے رہو گا کہ ہم نے سرچ کری کہ یہ دھاندلی کب سے سٹارٹ ہو رکھے تو 1950 میں UPSA گھوٹا لے سٹارٹ ہوتے ہیں مطلب 1950 کے اندر بھی پیپر لکھ کا امام لہے ہیں اور 1973 میں بھی ہے 74 میں بھی ہے 80 میں بھی ہے ہر 10 سال کے اندر میں ایسے بہت سارے لکھاؤٹ ہوتے رہے یعنی کہ یہ پورا سسٹم کافی سالوں سے یہ پورا ایکو سسٹم کافی سالوں سے کام کر رہا ہے تو پبلک کتنی بات ہے اگریسیب کیوں نہیں ہوئی آنسر یہ ہو سکتا کہ اتنے اتنے لوگ سہیت پہلے کبھی افیکٹیڈ ہوئے نہیں تھے تو اب یہ میٹر سکیم کا ہے نہیں ہے یہ سیکنڈر چیز ہے ہمارے لئے پرائیمری ہے کہ کیا ایکجام ہونے ہیں اور اگر ہونے ہیں تو کونسے ڈیٹ پر ہونے ہیں منسٹر کے پاس ان دونوں ہی باتوں کا کوئی آنسر نہیں تھا تو میں بھی سمجھلو کہ ball is in between the PM and court PM کے پاس یہ ہے PM یہ سہیت سوترے کہ ہم نے اپنی سہیت سے ڈیسائیڈ لینا ہے اپنی ایمیج بچا لینا ہے اور کوٹ یہ سوچ رہی ہوگی یا ایسے سوچ رہی ہوگی کہ اگر گورنمنٹ نے کچھ ایکسن نہیں لیا تو ہم نے لینا ہے لیکن ایویڈنس کیا ہے ان ایویڈنس کے بیسس پہ ہم کہاں تک جا سکتے کیا 24 لاکھ لوگ یہ رینیٹ کرا سکتے آنسر ہے theoretically ہی کرا سکتے practically ہی کرا سکتے آنسر ہے practically ہی کرا سکتے تو معاملہ فسا کہاں بھی ہے تو معاملہ کہیں تو فسا ہوگا کہ یہ PM اور کوٹ کے بیچ کا matter ہے تو اب اس سے بات ہے public domain کے اندر ہے نہیں public domain کے اندر کیا ہے public domain کے اندر بہت سائے لوگ ہیں جو struggle کر رہے ہیں وہ پانڈے جی بھی ہیں وہ انوی سر بھی ہیں باگے لوگ بھی ہیں ابھی گورنمنٹ نے اس پریسر کا گورنمنٹ کے اوپر کیا اثر ہوا وہ دیکھ سکتے کل گورنمنٹ نے UGC نیٹ کے پیپر کینسل کر دے کب ہوئے تھے پیپر 18th جون کو پیپر ہوئے تھے 18th اور 19th جون کو پیپر ہوئے اور 19th جون کو ہی پیپر کینسل کر دے یعنی کہ گورنمنٹ ابھی جو کنڈیسن بن گئی ہے جو نیٹ کے ایکزام کے بعد اسے تو وہ بلکل بھی پسند نہیں کر رہی ہے نا تو وہ کچھ حد تک سنسٹیوٹی دکھا رہی کہ اس سے پہلے یہاں پہ بھی یہی سارے نظارے کریٹ نہ ہو جائے یہی سارے درست اپن نہ ہو جائے اس سے بچنے کے لیے انہوں نے پرو ایکٹیو سٹپ لیا اور اسے کینسل کر دی اس کے ری ایکزام کب ہونے سڈیو لبھی آنی ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے اس بات کو بول کے ایک سسپنس کریٹ کر دی تھی کل لیکن آج منسٹر نے کلیر کر دیا کہ ہی انسل پہ جائے کنفیوز تو یہاں پہ یہاں پہ اگر اس نے یہ کینسل کر رہا تو اس کے لکھنے کی کیا جرد تھی تو انٹی اے نے کی یہ نوٹیفیکیسن نہیں ہے یہ منسٹری آف ایجوکیسن کی نوٹیفیکیسن ہے انٹی اے ان کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے تو انٹی اے اس پہ اگر انٹی اے کچھ بولتا ہوں وہ بڑی بات تھی لیکن اس سے بڑی بات ہے کہ اس کے اوپر منسٹری نے بولا اور اس سے بڑی بات ہوگی اگر اس کے اوپر پی ایم بولتے ہیں تو یہاں پہ منسٹری آف ایجوکیسن نے ڈسکس کری اس نے اگر یہ چیزیں کینسل کری تو اس کے بارے میں یہ ساری باتیں بتانے کا کیا مطلب تھا معلوم نہیں لیکن جو سائیکالوجی ہے وہ سائیکالوجی یہ ہے کہ وہ اس کے پریسر میں ہے انہیں نے اس کے اوپر پرو ایکٹیو سٹیپس لیے ہوں گے لیے ہوں گے ٹھیک ہے اب تمہارے لیے کیا ہے تو تمہارے لیے یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اگزام ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن اگر تم پھر بھی پوچھو پریبیلٹی کس کے زیادہ ہے تو پریبیلٹی ہے اگزام ہونے کی پریبیلٹی کی بات کریے نہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر پریبیلٹی کی بات کرے پی ایم کی ایمیج کی بات کرے پی ایم کی وی آف ایکسن کی بات کرے تو چانسز ہے چانسز ہے کہ اگزام واپس ہو سکتے کب ہو سکتے اگر ایک ایڈیا لگانا ہو تو ساید اگست کے آخر میں سپٹمبر میں ایسا ہو سکتے یہ بھی ہو سکتے ہیں اگزام نہ ہو یہ سب کو اس بات پر depend کرتا ہے کہ 8 جولائی کو کوٹ کے اندر کونسی چیزیں ہوتی ہیں 8 جولائی کے پہلے پی ایموں کی سائٹ سے یا پی ایم کی سائٹ سے یا منسٹر کے سائٹ سے کوئی پرو ایکٹیو سٹپ ہوتا ہے کیا اس اگزام کی طرح اگر ہوا تو ٹھیک ہے ہم نے ڈیا سے ایک بات کری کہ بھائی یہ جو ڈرامے بازی ہے نا اس ڈرامے بازی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا کہ آپ جو بچے ٹاپ کرتے چلو ٹھیک ہے چوبیس لاکھ لوگوں کا ڈاٹر ریلیج کرنا بہت مسکل کام ہے لیکن جو ساٹھ ہیار لوگ ستر ہیار لوگ سیلیکٹ ہوتے آپ ان کے نیچے ان کے سینٹر کا نام تو لکھ سکتے ہیں نا تو وہ جو پرولیم ہے کہ کچھ لوگ ایک ہی سینٹر سے سیلیکٹ ہوگے ہے نا وہ آپ کو بھی دیکھ جائے گا کہ بھائی آخر اس والی سینٹر کے اندر ایسی کیا خاصیت تھی کہ سارے لوگ ایک ہی سینٹر سے سیلیکٹ ہوگے تو بھائی اس سے بھی ایسا نہ ہو اس لئے ایسی چیزیں کرنی جانی چاہیے پرولیم اس کی نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی ایمیج کی اوپر کیا فرق پڑتا ہے گورنمنٹ کی ایمیج گورنمنٹ ایجنسی یہ ساری چیزیں سائیڈ پہ ہیں پرولیم اس بچے کی ہے جو 18-19 سال کی عمر کا ہے اور اس کے لئے ایک ٹرومہ سے کم نہیں ہے سب سے بڑی پرولیم اس 18-19 سال کے بچے کے لئے ان کے پیرنٹس 1015 روپے لا سکتے نہیں لا سکتے یہ بھی میٹر نہیں کرتا یہ بھی میٹر نہیں کرتا کرتا کہ گورنمنٹ کی ایمیج کے اوپر کیا فرق پڑتا یہ بھی میٹر نہیں کرتا کہ انٹی اے کی انفیسنسی ہے یا انٹی اے ان پروفیشنل کچھ بھی میٹر نہیں کرتا میٹر کیا کرتے ایک سترہ سے بیس سال کا لڑکہ ہے یا لڑکی ہے اس کی سائیکولوجی کی اوپر کیا ہوگا is it lesser than a trauma for him or her answer is no this is a big trauma for him or her جو لوگ select ہو گئے ان کے لئے بھی جو select نہیں ہوئے اگر مالو کوئی 500 کے range میں ہے اس کے پاس ایک امید ہے لیکن جس کے 300 marks آ رہے ہیں وہ کیا کر لے گا ایک مہینے میں سمجھ رہو